سوال ایر اصفال موئے کے بارے میں سوال اسکو اسیٹھیں اورنڈھ کو پیل کر کے اس کی سیٹس نکال دیا ہے اورنڈھ کو جار میں ڈال دیا ہے اور پھر اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے بعد بلینڈ کرنے کے بعد اس کو سٹرین کر رہوں گی کیونکہ چل کے تھوڑی کڑوے ہوتیں تو میں نہیں چاہتا ہی کہ وہاں کروا بنیں اس کو سٹرین کر لیا اچھے سے میں نے ٹے السٹ کیا تھا جوس پھر بھی تھوڑا سا بیٹر تھا کیونکہ یہ جوس میں وہ چلکوں کی کرواہت بلینڈ کرنے کے بعد وہ اس میں آ گئی تھی تو اس کے بعد میں نے اس میں دو سے تین چمچ چینی ڈال دی تھی میں نے پاورڈر شوکر یوز کی ہے تو اس کے بعد تھوڑا ٹیسٹ اس کا بیٹر ہوا بٹ بیٹرنیس پھر بھی تھی میں نے اس کو اچھے سے مکس کر کے پوپسکل مول میں ٹرانسفر کر دیا اور اس کے بعد اس کو اوورنٹ فریز کر دیا اوورنٹ فریز کرنے کے بعد ہی کافی اچھے سے پرفیکٹلی فریز ہوا تھا پوپسکل ہمارا تیار ہو گیا تھا لیکن اس میں پھر بھی تھوڑی بٹرنیس تھی تو میں آپ کو ایڈوائز دیتی ہوں کہ آپ اس کے چلکے نکال کے بلینڈ کرو گے تو آپ کو زیادہ اچھا ریزلٹ ملے گا